بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام اے حران عظیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا نان عظیم افیشل یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج کیونکہ ملک کی سیاسی صورتحال اس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اب ہر چھے سے آٹھ گھنڈے بعد آپ کو نئی خبروں سے مطلع رکھنا نئی خبروں کے بتاویے بتانا نئی خبریں کیا ہے اس سے اہگاہ کرنا پڑا ہی ضروری ہے پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی تیسا نہیں ہوا کہ ہر لمحے سیاست بدلے کبھی کوئی جیتا ہو نظر آئے کبھی کوئی جیتا ہو نظر آئے کوئی ہارتا ہوا اچانک جیت میں چلا جائے کوئی جیتا ہوا اچانک ہار میں چلا جائے یہ سیم وہی صورتحال پاکستان کی سیاست کے اندر بن چکی ہے آپ کو آج اب کی ڈویلمنٹ کے مطابق بری اور نئی خبریں دیتے ہیں اب سے چند کے انٹویل پہلے حکومت عمران خان کے خلاف نئی سے نئی پلاننگ کر رہی تھی عمران خان کی جان کو خطرہ تھا عمران خان کو گرفتار کرنے عمران خان پر الزام لگانے عمران خان کے خلاف کاروائی کرنے مطلب اپشنز پر غور ہو رہا تھا عمران خان کے دننے سے پہلے کسی کا دننا کرانے پر غور ہو رہا تھا لیکن میرے پاس نئی ڈویلمنٹ ہر لمحہ بگڑتی ہوئی صورتحال یا ہر لمحہ بہتری کی طرف جاتی ہے صورتحال اس کی خبریں میرے پاس بری خبر یہ ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کو واضح طور پر جواب مل گیا ہے جواب یہ مل گیا ہے کہ حکومت اپنے گھر کا راستہ لے حکومت جو معاشی حالات بہتر کرنے آئی تھی ایک بھی معاشی حالات بہتر نہیں کر سکی وزیر حضانہ جو ڈالر کی انشی پروان کو روکنے اور ڈالر مہنگا کرنے والے مافیا کے خلاف کاروے کے لیے آئے تھے ایک بھی شخص گرفتار نہیں ہو سکا عوامی نفرت کا یہ عالم ہے کہ پورے پاکستان میں حکومتی اتحاد کا جیتنا ناممکن نظر آ رہا ہے اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی اور ملتان کی دونوں نشستوں جن پر پیپس پارڈی جیتی اور ایک نشست لاہور شہو پورا کی جہاں پر نون لیگ سبائی نشستیں جیتی ان نشستوں کے حوالے سے بھی ایک ادارے کی رپورٹ میں یہ انکشاف کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ نشستیں بزریہ طاقت پیسوں کا استعمال دونس دانگلی اور اثر اور سوخ کے ذریعے جیتی گئی ہیں عوامی حمایت سے نہیں جیتی گئی جس کے پاس میرے پاس اطلاع یہ ہے بری خبر یہ ہے یہ ہے بری خبر وہ خبر جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہی ہیں بری خبر یہ ہے کہ باقاعدہ حکومت کو جواب مل گیا ہے اور حکومت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا بوریا بستر گول کرے اپنا پندوبست کرے اور نگران سیٹ اپ کی طرف جائیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اہم ترین حکومت زمداران کو یہ کسی طرف سے واضح جواب واضح شارہ مل چکا ہے جس کے بعد اہم ترین حکومت زمداران نے کچھ وقت مانگا ہے کہ ہمیں کچھ تو وقت دے دیا جائے تاکہ ہم اپنی سیاسی ساکھ کو بہار رکھ سکیں تاکہ ہم خود سے کوئی ایسا بندوبست کر سکیں کہ ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ آپ لانگ مارچ یا کسی اور وجہ سے آپ کو حکومت چھوڑنا پڑی ہے یہ میں آپ کو بری خبر دے رہا ہوں کہ وہ حکومت جو چند گھنٹے پہلے خوفناک پلاننگ کر رہی تھی لیکن اس وقت حکومت خود انتہائی نازک مور پہ پہنچ چکی ہے حکومت کے اندر درارے پر چکی ہیں حکومت خود جو ہے گر رخشتی کی رتیار بیٹھی ہے بیٹھی کیا اسے گر رخشتی کے لیے بیجا جا رہا ہے ذرائع نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بقیدہ حکومت کے اہم زمداران کو ملنے والے پیغام کے بعد کئی رابطے شروع ہوئے انہوں رابطوں میں باؤجی سے بھی رابطہ شروع ہوا اور باؤجی سے یہ کہا گیا کہ جناب اب ہم ایک آخری کوشش کرتے ہیں اور وہ آخری کوشش یہ ہوگی کہ ہم کچھ سودے بازی کرتے ہیں یا کچھ چیزیں تہہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باؤجی کو پاکستان آنے کی اجازت اور باؤجی کا کیس جو ہے اس پر انہیں رائے دی جائے نہلی ختم بالکل نہ بے شک نہ کی جائے نہلی ختم عدالت کے ذریعے ہوتی ہے تو ہو جائے نہیں تو دو تہائی اکثریت کے ذریعے اگر ہم جیت کہتے ہیں تو ہم اس پر کوئی آئین میں یا قانون میں کوئی تبدیل نہیں کر کے یہ کر سکتے ہیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ حکومت کو صرف چند دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ میکسیمم دس سے پندرہ دن یا بیس دن تک اپنے معاملات کو دیکھ لیں لیکن یہ فائنل کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کا جانہ جو ہے اس کا وقت ہو گیا ہے یعنی آپ کے جانے کا فیصلہ فائنل ہو گیا ہے اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بڑی خبر دے دوں میں نے پہلے بھی چند دن پہلے اپنے وی لوگ میں انکشاف کیا تھا کہ کچھ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے تیاری مکمل ہے اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کافی انٹریوز ہو چکے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جن لوگوں کے انٹریو ہو چکے تھے ان پر دوبارہ نظر ثانی شروع ہو گئی ہے اور مختلف اہم ترین رہنماوں سے اس پر رائے لینے کا سلسلہ بھی اگلے دو سے چار دنوں میں شروع ہو جائے گا سرائے اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت کے اندر موجود دو سیاسی جماعتیں اب بھی اس کوشش میں ہیں جب انہیں علم بھی ہو چکا ہے کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے اس کے باوجود وہ جوڑ طور کے کوشش میں ہیں سننے میں آیا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ نے اور باؤ جی نے کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل پریشر ڈلواتے ہیں ہم کوئی احسا سسٹم کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں مزید وقت مل جائے اور اس مزید وقت میں کپتان کے خلاف مزید کوئی ایسا پرابوگنڈا مزید کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ کپتان جو ہے اس کی سیاست جو ہے ہم سے کم پہ چلی جائے اور ہم پھر الیکشن کی طرف جائیں اگر یہی یہی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر انتہائی خوفناک صورتحال پیدا ہوگی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں تو پھر پاکستان کے اندر انتہائی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی جن لوگوں نے اب تک کپتان کو یہ کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ کو روکے اب تک کپتان کو یہ کہا ہے کہ ہم معاملات درست کر رہے ہیں اب تک کپتان کو یہ کہا ہے کہ ہم معاملات کو درست سمت میں لے آئیں گے اور منصفانہ الیکشن کرائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ لوگ اور کپتان پھر کسی ایک پیج میں کٹے ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر حکومت کے خلاف جنے والی تحریک اور ان کپتان کا درنہ کسی صورت میں نہیں رکے گا اور نکامی نہیں پھر وہ کامیابی ہی ہوگی اس کے علاوہ حکومت کی ایک اور پلاننگ تھی جہاں حکومت گھر جا رہی ہے وہاں حکومت سادش بھی مکمل کر رہی ہے پلاننگ یہ تھی کہ کسی طرح کپتان کو پندرہ نومبر تک اسی مسئلے پہ الجا کے رکھا جائے کہ ہم جا رہے ہیں ہم معاملات تیہ کر رہے ہیں بیک ڈور رابطے رکھے جائے اور پندرہ نومبر کے بعد کپتان کو جواب دے دیا جائے پندرہ نومبر کے بعد پاکستان کا ویدر جو ہے وہ سردی شروع ہو جائے گی بارشوں کا نیا سپیل آ جائے گا کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے گا جس کے بعد کپتان شاید اپنا دنہ نہ دے سکے اور حکومت کوشش بھی ہوگی کہ اس کی پلاننگ کامیاب ہو جائے مگر کپتان کی ٹیم کپتان کے لوگ اور کپتان کا اپنا اثر اور سوخ اور کپتان کے اپنے انفارمیشن حکومت کے حکومتی اداروں کے حکومتی بیٹکوں کے اندر بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے اطلاع کے مطابق ان ذرائع کے مطابق کپتان کو ان تمام سادشوں کا علم ہو چکا ہے کپتان نے اپنا پلان بھی تیار رکھا ہوا ہے کپتان ہر صورت پہ چاہتا ہے کہ پہلے مفاہمت کے ذریعے بغیر کسی لرائی کے بغیر کسی احتجاج کے اور بغیر کسی برے دنگے فساد کے پورا مند طریقے سے ہم اپنے مقصد کو حسن کر لے اور اگر ایسا نہ ہوا تو کپتان نے آج بھی اپنے ٹائگرز کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی تیاری مکمر رکھے کسی وقت بھی انہیں کال دی جا سکتی ہے مری سے آئے ہوئے کپتان کے بعض ٹائگرز کی جو کپتان کے برے خاص ٹائگرز جنہیں کہا جاتا ہے ان کو آج حسوسی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی تیاری مکمر رکھیں اور جاتے جاتے نئی ڈویلمنٹ پر نئی بڑی خبر دیتا جاؤ کہ حکومت کے اندر موجود کچھ اہم افراد نے اور کچھ حکومت سے تعلق رکھنے والے ان افراد نے جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں انہوں نے کراچی کا سکون دوبارہ برباد کرنے کے لیے علطاف حسین سے رابطہ کیا ہے اور اس رابطے میں علطاف حسین کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان آنے کی تیاری کریں اگر آپ پاکستان نہیں آ سکتے تو آپ پاکستان میں اپنے گروپ کو ایکٹیف کریں اور اپنے گروپ کو کھل کر کہیں سیاسی میدان میں آئیں کپتان کا مقابلہ کریں اور پی بس پالٹی یا نون لیکن میں سے کسی ایک کا کھل کر ساتھ دیں سننے میں آیا ہے کہ علطاف حسین نے ان سے حامی بار لی ہے اور کہا ہے کہ کچھ دن بعد اچانا کا آپ کو سرپرائز دوں گا جبکہ بیس تاریخ کو یہ تاریخ ذہن میں رکھے گا بیس تاریخ کو پاکستان کی سیاست کے کچھ اور بھی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور ان اہم فیصلوں میں ہو سکتا ہے کہ اگر علطاف ان ہوگا تو اہم کی اہم پاکستان جو اس وقت موجود ہے ہو سکتا ہے وہ حکومت سے آؤٹ ہو جائے آئندہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں یا چند رمحات میں مزید بگرتی یا سبلتی سیاسی صورتیار کیا ہوگی اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ